یہ کیا ہوگی یہاں پہ نہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں جی اسلام علیکم ویرز آزر ہم ایک اور خوبصور قسم کے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا ویلوگ تھوڑا سپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ڈسکور کرنی ہے کچھ ایسی چیزیں ایسی سپورٹ جو ہو سکتے آنے والے ٹائم میں جو بس ٹوری سپورٹ بن جائے برحال ہم جا رہے ہیں ہمارے جو ہے تو انفرمیشن کے مطابق آج ہم نے ڈسکور کرنا ہے شای کچھ وارٹر فال ہے یا کچھ اس طرح کی کچھ خبر تو لگی ہمیں تو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا سپرائز آپ کے لئے اور ہمارے بھی ڈسکور ہمارا آگے ساتھ دیں گے جناب ایمر ایمر بھئی تو چلے گئے ہیں کہ ان کا نام آگے موپ پہ اچھا فیراج اور پھر راجہ نیل صاحب کو ڈونڈیں گے اگر وہ مل جاتے ہیں تو پھر چلتے ہیں پہلا بندہ جی پکریں گے یہاں پہ فیراج کو پھر نکلتے ہیں آگے جی ترتیب دوسری ہے راجہ نیل صاحب بالی حجیب فیراج ہلو ہاں جی یہ یہ جی ہو گئے فراج صاحب جلدی جلدی مکاہ ہم پہنچ گئے تقریباً بہت ہی قریب سپارٹ کے جو سپرائز آپ کے لئے تو آ جاکے یہاں سے پک کریں گے ہم راجہ صاحب کو انیل بھائی نے تو ہمیں ٹرکا دیا اور یہ ستو کلا کے تو بس مور بھی دیکھیں ایسا لگ رہا جیسے ہم نے ان کی ناسوار مانگ دی ہو بہرحال ٹاٹا بائی بائی انیل بھائی ہم تو جا رہے ہیں ایڈونچر کے لئے انیل بھائی کی ریپلیسمنٹ ہے عبداللہ جن کو سارے راستے کا اور کنڈیشن کا پتہ ہے یہ ہے میلے کی چل رہے ہیں چل رہے ہیں پھر سکتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ نائٹ سٹی کرنے کا موڈ بن جائے چلیں دیکھتے ہیں پھر صورتحال کیسی ہوتی ہے پھر آج کیا کہہ رہے ہیں آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب جگہ بہت 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 رہی ہے چلیں دعا کر پھر نکلتے ہیں اچھا یہ راستہ کافی ہو گیا ہے نا مشکل بہرحال چل رہے ہیں اور ضروری چیز جو ہے نا کہ اگر آپ نکل رہے ہیں اس سے کسی ایڈونچر کے لئے تو آپ کے پاس ہونے جانے ہیں اچھے شوز اس کے علاوہ ایک قدد ہونا چاہیے سوٹا جو آپ کو روکتا ہے کہیں پھسلنے سے بھی اچھا تو ابھی جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہے ایک بڑا خوبصورت سا منظر اور سامنے نظر آنے والی جو جگہ ہے وہ ہے کڑیا جی کلر اور یہ بیس والی جو ہے ڈاؤن ایڈیا سرمینی چولی اچھا اس جگہ کا نام ہے سرمینی چولی اور یہ حالیا بارشوں سے نا یہ دیکھیں کافی معاملہ تھراب ہوئے ہیں بڑا سرمی کی چولی جو ہے اور وہ سچا پانی یہ بھی ایک زبردہ سپارٹ ہے کسی دن آپ کو لکھے جائیں گے چھڑی کے سائر پہ بھی اچھا جی بات میں کر رہا تھا کہ اگر آپ آ رہے ہیں اس سپارٹ پہ تو آپ کے پاس ہونے چاہیے اچھے شوز اور کوئی چھڑی بغیرہ لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس ایسی ایک چادر یا اپر نہ ہو سکتا ہے جو آپ اپنا سر دامپنے کی ابھی تو کیوں کہ دوپ ہے نہیں لیکن سٹائل بھی کسی چیز کا نام ہے چلتے ہم آگے کیونکہ یہ جگہ ہے نا یہ یہاں پہ یہ سر پہ بالو پہ لگی تو میرا تو ہلیا بگڑ جانا ہے چلتے ہی بھی چھڑی کی بات کر رہے تھے چھڑی ہمارے پاس تھی نہیں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ لگی ہے تینیا اس کو تو بلکل بھی نہیں چھیڑنا توڑنا آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اس کے بہت بہت کام آئے گی ایسا تھوڑا سوکھا ترک دیکھ لیں اور اس کو توڑ دیں آپ کو دے ڈبلی ڈبلی میں ہونے چاہیے بس کبھی گرور نہیں کیا مجھے لگتا ہے پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں کیونکہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ادھر بانی پی رہا ہے ادھر دکھائیں اور جس پارٹ کے لیے آئے ہیں وہ پتہ نہیں پھر ملے گا یا نہیں وہ سپارٹ شاید نیچے ہے جی ابھی ہم جس کے ڈسکس کر رہے تھے تو عبداللہ نا پانی باد میں بھرے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو بھائی بہت سے چھپا رہے ہو بہت سے چھپا رہے ہو کیوں میں کہہ رہا سب بھر کے ادھر ہی رکھتے ہیں واپس آتے ہیں وہ اٹھا لیں گے یہ بہت سے چھپا ہے یہ واپس چڑھائی شروع ہو گئی ہے اس کی یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے نیچے جانا ہے جو دوسرا سپورٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس کا راستہ واپس چڑھائی ہے اور پھر جا کے ڈاؤن ہونے ہے یہ ایک آبشار یہ تھی یہ بھی نا آج کل جو موسم چل رہا ہے اس کی وجہ سے پانی ہو گیا خوش پور صرف یہ گندگی بچ گئی ہے جو برساتی نالے میں بے کی آئی ہے راستہ او سائٹ سے ہے اس سائٹ سے نہیں ہے ایک اور ایڈونچر جی یہ ہائیکنگ بہلا معاملہ ہو گیا نا شہر ہو رہا ہے یہ ادھر سے آؤ نا پینڈی بہا ہے ادھر سے آؤ فٹنس ایک اور یہاں پہ نہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں یہ سنی آپ نے اچھا جی چلتے چلتے آخر ہم پہنچ گئے بہت تیز پانی اوف اللہ بھو پانی دیا جی اچھا یہ ہے وہ آبشار جس کا ہم کر رہے تھے ذکر اور مسئلہ تھوڑا سا اس طرح ہو گیا کہ آج کل بارشیں ہیں تھوڑی کار ورنہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا سپار تھا بہت انجوئی کرنے والا سپار تھا اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ نے یہاں پہ مستی کرنی ہے کچھ کھانے پی نکل آنا ہے کچھ کیم شیم کرنا ہے پرائم سپنڈ کرنا آپ نے تو بہت زبردست جگہ تھی برحال بارشو کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھنے بہت ہی کم پانی ہے وہ پیسہ وصول جو ہے نا تو وہ ٹرپ نہیں رہا مرا لیکن چلتے آگے ہم سمائیوں سے اس لئے ہے کیونکہ آج جو ہے نا تو وہ پانی بھی نہیں تھا اس طرح کا جو ہے نا تو وہ ٹائم بھی سپنڈ نہیں کر سکے جلدی نکل رہے ہیں جاڑیوں سے بچ کے چلنا ہے برہا ہوں آہ تو گئے تھے لیکن اب واپسی کافی مشکل ہوگی ہے راستہ واپسی کا کافی مشکل ہے ایراج کو آج دیکھو ہے ایراج ایراج مجھے بدلانا کر رہے ہیں بلکل یہ دیکھو یہ چوست چوست و ریڈی بلکل یہ کیا ہوگیا جی یہ راستے میں کس نے باندھا ہویا کتا یہ راستہ ہم نے بدلنا ہے اس سائٹ سے گائیڈ صاحب کو آگے کریں گے راستہ دیکھیں جی بہت آسان راستہ صورتال اس طرح کی ہوگی ہے کہ آگے باندھا ہوا تھا کس نے کتا وہ ہم پر کرنے لگا حملے اس سے پہلے کہ وہ رسی توڑے اور ہم تک پہنچ جائے ہم نے کر دیا پلائن بی اور سی اور ڈی کو پار واپسی کا راستہ اوہ 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 واپس ادھر یا اوہ ادھر سے ہی ہے واپس آرے ہیں پرانی جگہ اور پرانا راستہ وہ لمبا راستہ پکڑیں گے ایسے بھی بات نہیں ہے اچھا جی یہ دیکھیں جی چندہ مامو اور ہم پہنچ گئے ہیں واپس یہ والی ناڑے پہ پوتلیں یہاں پہ چھپائی تھی عبداللہ نے وہ نکال کے تو بھر رہے ہیں تو تو یہ آج کا جو اینا ٹرپ یہ ہمارے لئے بہت ایڈونچرز تھا کافی مشکل راستہ تھا میرے لئے تو خاص اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن یہ ساتھ میں جو فیراج ہے فیراج کے لئے تھا حبداللہ تو حیل خطروں کا کھلا رہی ہے فیراج کے لئے بھی کچھ اتنا خاص نہیں تھا وہ بھی تھوڑا مائن کر گیا میرے حال میں اس لئے پونی پینا چھوڑ گیا ہے یہ چیک کریں تو برحال آگے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں بہترین قسم کا ویلاغ لکھائیں گے کوشش ہماری یہ بھی کچھ ایسی سینک سے ویوز دکھائیں آپ کو بہت بہت چاکے دکھائیں جہاں پر آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آسکیں ملتے ہیں انجی کے لئے